السلام علیکم ساتھیوں آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایم کے اسٹڈی میں پسامدید ساتھیوں یو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹی نیٹ جی ریف اور دیگر مقبلہ جانسی امتحانات کے لیے یہ ویڈیو مفید وارامت ثابت ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے یا اچھی لگے تو لائک سیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل ایم ایم کے اسٹڈی کو سسکرائب کیجئے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے لہذا ہم ویڈیو سنو کرتے ہیں اس میں ہم مطالعہ کریں گے نگزل کا فن اور اس سے مطالق اقوال تو پہلے سوال ہے غزل کس زبان کا لفظہ ہے غزل جو ہے عربی زبان کا لفظہ ہے غزل کے لوگوی معنی کیا ہیں غزل کے لوگوی معنی عورتوں کے حسم جمال کی باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا یعنی عرب میں جب اپنی معاشقاؤں کا سراپا خیشتے تھے اور حسن جمال کی تعریف کرتے تھے تو اسی پہ یہ ہے اس کے لوگوی معنی ہو گئے عورتوں کے حسن جمال کی باتیں کرنا ابتدن غزل کا موضوع کیا ہوا کرتا تھا ابتدن معنی سروع میں ابتدام ہے ابتدن غزل کا موضوع حسن و اس کے ہوا کرتا تھا اگلا سوال ہے غزل کے پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل کے آخری شیر جس میں سائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں یعنی غزل کے آخری شیر جس میں سائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں یعنی سائر اپنے نام کی جگہ پر ایک اپنا مختصر سا نام جو رکھتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں اور ایسے شیر کو کیا کہتے ہیں مقتہ کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے مطلع اور مقتہ کے علاوہ باقی اشار کو کیا کہتے ہیں یعنی پہلا شیر جو مطلع ہوتا ہے آخری شیر جو مقتہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو باقی اشار ہیں اس کو کیا کہتے ہیں باقی اشار کو فرد کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل میں مطلع اول کے بعد غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی طرح شیر آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں یعنی غزل میں مطلع اول یعنی پہلے مطلع کے بعد یعنی اسی طرح کا دوبارہ مطلع شیر میں آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے حسن مطلع یا زیب مطلع مطلع یا مطلع سانی کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے غزل کے سب سے اچھے شیر کو کیا کہتے ہیں غزل کے سب سے اچھے شیر کو بیتلو غزل یا حاصلی غزل یا شاہ بیت کہتے ہیں اگلا سوال ہے غزل میں کم سے کم کتنے شیر ہوتے ہیں غزل میں کم سے کم پانچ شیر ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے کی کتنے شیر ہوں گے اگلا سوال ہے مصرے کے کیا معنی ہے مصرے کے معنی ہوتا ہے دروازے کا ایک پٹ اگلا سوال ہے دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو کیا کہتے ہیں دو کلموں کے حرکت و سکون میں برابر ہونے کو وزن کہتے ہیں اگلا سوال ہے ردیف کے لوگوی معنی کیا ہوتے ہیں اس کا جواب ہے ردیف کے لوگوی معنی ہے گھوڑا گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا اگلا سوال ہے ردیف کسے کہتے ہیں ہر شیر کے آخر میں دورایا جانے والا لفظ ردیف کہلاتا ہے یعنی اگر سے شیر کے آخر میں جو لفظ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں جیسے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے یہ اسی کو کہتے ہیں ردیف اور کافیہ کسے کہتے ہیں ردیف کے پہلے آنے والا لفظ کافیہ کہلاتا ہے یعنی یہ ردیف سے یہ ردیف کا لفظ جو ہے اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کافیہ کہتے ہیں کافیہ کے لوگوی معنی کیا ہے پیچھے چلنے والا اگلا سوال ہے غزل کی خصوصیت کیا ہے غزل کی خصوصیت موضوع کے اعتبار سے شیر میں ربط نہ ہونا اگلا سوال ہے غزل یا نظم کے ردیف اور کافیہ کو کیا کہتے ہیں غزل یا نظم کے ردیف اور کافیہ کو زمین کہتے ہیں اگلا سوال ہے اردو میں غزل گوئی کی ابتدا کس زبان کی شائری کے زیرے اثر ہوئی اردو میں غزل گوئی کی ابتدا فارسی شائری کے فارسی شائری سے کے زیرے اثر ہوئی اگلا سوال ہے حرف روی کا تعلق کس سے ہے حرف روی کا تعلق کافیہ سے ہے اگلا سوال ہے کافیہ کے بنیاد جن حروب پر ہوتی ہیں وہ کون سا حروب کہلاتا ہے کافیہ کی بنیاد جن حروب پر ہوتی ہیں وہ حرف روی کہلاتا ہے اگلا سوال ہے غزل کو نیم ویسی سنف سخن کیوں کہا جاتا ہے غزل کو نیم ویسی سنف سخن اس میں اس کو جذبات کا اظہار خیال ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر سیر کیا ہوتا ہے اس کا جواب ہے موضوع کے اعتبار سے غزل کا ہر سیر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اگلا سوال ہے جدید غزل کے اناثر اربا کنے کہا جاتا ہے اناثر اربا اربا منشار جدید غزل کے اناثر اربا اسغر گنڈوی جگر مراد آبادی فانی بدائیونی حسرت مانی ان کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے غزل کا موجد کسے کہتے ہیں غزل کا موجد مانے ایجاد کرنے والا اسے کہہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے غزل کا پہلا صاحب دیوان شاہر کس کو قرار دیا گیا اردو کا پہلا صاحب دیوان شاہر کس کو قرار دیا گیا کلی کتب ساہر اگلا سوال ہے اردو کا پہلا باقاعدہ غزل غو شاہر کون ہے باقاعدہ غزل غو دیا ہے ولی دقنی اگلا سوال ہے اردو شاہری کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس کا جواب ہے اردو شاہری کی ابتداء سومالی ہند سے ہوئی اگلا سوال ہے غزل کا ہر شیر ڈاٹڈاٹ ہوتا ہے غزل کا ہر شیر کیسا ہوتا ہے جدا گانا یعنی الگ الگ اگلا سوال ہے غزل کس سنف سے پیدا ہوئی اس کا جواب ہے غزل قصیدے کے بطنے سے پیدا ہوئی اگلا سوال ہے کس سنف کو تیڑی پسلی کہتے ہیں غزل کو تیڑی پسلی کہتے ہیں اگلا سوال ہے جدید غزل کس کی کتاب ہے جدید غزل رسید احمد صدیقی کی کتاب ہے اگلا سوال ہے اردو غزل گوئی کس کی کتاب ہے اردو غزل گوئی فرا گورکپوری کی کتاب ہے اگلا سوال ہے اردو غزل کا عہد زرین کس دور کو کہا جاتا ہے یعنی غالب مومن زوگ اور ان کے اہم اثر شائر کو عہد زرین کا دور کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے غزل اور مطالعہ غزل کس کی کتاب ہے عبادت برہلوی کی ہے اگلا سوال ہے غزل درس گزل اور غزل کی سرگوزست کس کی کتاب ہے اکتر انساری کی ہے اگلا سوال ہے اردو غزل کے اہم موڑ کس کی کتاب ہے اردو غزل کے اہم موڑ سمسور رحمان فراکی کی کتاب ہے اگلا سوال ہے تنگ نائے غزل کی شکایت کس نے کی تھی کس نے کی تھی امیر میر انیس نے کی تھی مرسیہ گو سائر میر انیس نے کی تھی اگلا سوال ہے اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ کون تھی اردو کی پہلی صاحب دیوان شائرہ لطف النساء تھی اب غزل سے مطالق اہم اقوال دیکھیں کس نے کس نے غزل سے مطالق کیا کہا ہے غزل اردو شائری کی عبرو ہے یہ کس نے کہا ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے یہ کول ہے رسید احمد صدیقی کا زندگی میں تین چیزوں کی حمایت کی علیگرڑ کرکٹ اور غزل کس کا کول ہے رسید احمد صدیقی کا ساری کازی کراتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے کس کا کول ہے رسید احمد صدیقی ہماری تحضیب غزل میں اور غزل ہماری تحضیب میں ڈھلی ہے کس کا کول ہے رسید احمد صدیقی غزل شیر کے ماتھے پر سونے کا جھومر ہے کس کا کول ہے انور جلال پوری کا ہے بقدر سوق نہیں زرف تنگ نائے غزل کچھ اور ہے چاہیے دست میرے بیان کے لیے کس کا کول ہے غالب کا شائری دنیا کی مادری زبان ہے کس کا کول ہے رسید احمد صدیقی کا غزل مختلف فولوں کی مالا ہے کس کا کول ہے فراہ گورکپوری غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے کس کا کول ہے فراہ گورکپوری غزل شائری نہیں اتر شائری ہے فراہ گورکپوری کا کول ہے غزل کی بہترین قسم آسکانہ ہے کس کا کول ہے آل احمد صرور کا رنگ بو نمک بو زیا کچھ بھی نہیں چند نرمگرم غزلوں کے سوا کچھ بھی نہیں کس کا کول ہے جوس ملیہ آبادی کا اگلا غزل کا خمیر اس کو محبت ہے کس کا کول ہے سبلی نومانی کا غزل اردو شائری کی جان ہے یہ کس کا کول ہے رام بابو سکسینہ اور کلیم الدین آمد کا ہے یہاں دیکھیں انہوں نے کہا اردو شائری کی جان ہے اور اسید احمد صدیقی نے کہا کہ غزل اردو شائری کی آبرو ہے اور انہوں نے کہا جان ہے اگلا دیکھئے غزل چاندی کی اگلیوں سے پھول کی پتیوں پر سمنم کی کہانی لکھنے کا فن ہے کس کا کول ہے بشیر بدر کا اگلا کول دیکھئے غزل نکاب پوسٹ آرٹ اور چاول پر کلولہ لکھنے کا آرٹ ہے کس کا کول ہے آل احمد صرور کا ہے اگلا قول غزل بڑی کا کافر سنف سکھانہ ہے کس کا کول ہے آل احمد صرور کا اگلا دیکھئے غزل بے وقت کی راگنی ہے کس کا کول ہے مولانا علطاف حسین علی کا ہے غزل سنڈاز سے بتر ہے دیکھیں سنڈاز تو ایک بتر ہوتا ہے اس سے بھی بتر ہی ہے انہوں نے حالی نے تنزی کیا ہے کہ یہ غزل جو ہے یہ سنڈاز سے بتر ہے تو کس نے کہا مولانا علطاف حسین علی نے غزل نیم وحیسی سنف سکھان ہے کس نے کہا کلیم الدین آمد نے ابھی اس سے پہلے کول تھا کہا تھا کہ غزل اردو سائرے کی جان ہے انہوں نے کلیم الدین آمد نے کہا ہے لیکن یہاں تنزی کیا ہے غزل نیم وحیسی سنف سکھان ہے قلیم الدین آمد نے کہا ہے اگلا ہے غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہے کس نے کہا تھا عزمت اللہ خانے پھر اگلا ہے غزل بڑی ظالم بڑی ظالم سنف ہے کس نے کہا جمیل جالبی نے اگلا دیکھئے غزل کے پاؤں میں ردیف جھاجن کا حکم رکھتی ہے یہ مسعود حسین خان کا قول ہے ہم سے پوچھو کی غزل کیا ہے غزل کا فن کیا ہے چند لفظوں میں کوئی بات چھپا دی جائے کس کا ہے اکتر جانسار اکتر کا قول ہے غزل کا مرتبہ اگر سے اول ہے ولے حربیت میرا ایک غزل ہے کس نے کہا تھا ابن نشاطی نے غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے کس کا قول ہے رسید احمد صدیقی کا سائری زیور کی موتاج ہے اور زیور غزل کا موتاج ہے رسید احمد صدیقی کا قول ہے غزل ریزا کاری میں مینا کاری ہے کس کا قول ہے رسید احمد صدیقی راکم الحروف کی طبیعت نے اپنے لئے اصناف سخن میں غزل کو اپنے حسب حال پر پا کر منتخب کر لیا کس کا قول ہے کس کا قول ہے حسرت مہانی کا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک لئے شکریہ